اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیل امریکن صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر ولادم پوٹیم کو مذاکرات کی آفر کر دی ہے کہ آپ آئیے ٹیبل پہ بیٹھ کر اس یوکرین کی جنگ کا مسئلہ حل کریں جنگ کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہے یہی بات تو رشیہ کہہ رہا تھا اور یہی بات تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے کہ جنگ مسئلہ کا حل نہیں اس کو ٹیبل ٹاک پر آ کے حل کریں اور رشیہ نے اس بیان کے بعد کہا ہے اگر مذاکرات ہوں گے تو میری ٹرم آف کنڈیشن پر ہوں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ رشیہ پر اتنی سخت پابندیاں لگائی گئی تھی جو ایران اور دوسرے کسی ملکوں پر بھی نہیں لگائی گئی تھی جبکہ آپ جانتے ہیں رشیہ دنیا کی ایک سوپر پاور ہے اس کے خلاف اتنی بڑی کمپینڈ انہیں چلائی اور اب مسئلہ یورپ کے لیے ہونے جا رہا ہے یورپ کی اگر گیز بند ہو گئی تو یورپ کی معیشتی نہیں ہوا ہی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سڑکر پر آ جائیں گے اور سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کے مر جائیں گے بہرحال اب صورتحال جو امران خان کہہ رہے تھے آج جس وجہ سے امریکن حکومت نے امران خان کو نکالا اور شہباز شریف سمیت مختلف صورت کا اس کا حصہ بنے کیا وہ سارے کے سارے غلط ثابت نہیں ہو گئے کیا آج امریکہ کی اس بیان کے بعد اور ریشیہ کے اس بیان کے بعد کیا سب کے سب غلط امران خان کے سامنے ثابت نہیں ہو گئے وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو مذاکرات کرلو اگوانستان کا مسئلہ بھی جب مذاکرات سے حل ہوا ہے تو یوکرین کا مسئلہ بھی حل کرو ریشیہ کی صرف کیا ڈیمانڈ تھی کہ یوکرین نیٹو کا ممبر نہ بنے یا بازابتہ اعلان کرے میں اس کو چھوڑ دوں اور آپ یوکرین کے مسئلے پر اس نے کہا ہے یہ بات کہ اگر جو علاقے میں نے فتح کر لیے وہ میرے پاس رہیں گے میں نہیں دوں گا اس کو اب آگیا چلیے اور مذاکرات کرتے ہیں اور اب اس کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے اب ریشیہ اور چائنہ کا جو ایک اتحاد تھا وہ اب اس کا رنگ اب دکھایا جائے گا کیونکہ آپ یہ دیکھیں سعودیہ یو اے ای سمید مختلف طاقتیں ملائشیا سمید سب ریشیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور ریشیہ نے اپنی پاور شو کر دی ہے اور امریکہ کو گھٹنے کے تلے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یورپ نے امریکہ کو کہا ہے اگر آپ نے خود اس بڑھ کے مسئلے کو حل نہ کیا تو ہم ریشیہ کے ساتھ اپنے مذاکرات کر لیں گے اور ریشیہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات تے کر لیں گے تو آپ بہتر یہ کہ آپ نے اس جنگ کو چھیڑا تھا آپ نے اس مسئلے کو پیدا کیا تو آپ خود ہی اس مسئلے کو ریزولف کریں اب آپ نے دیکھ ریا کہ پاکستان کا مصدق ملک صاحب کی سر پرائی میں رشیہ گیا رشیہ نے واضح طور پر اعلان کر دیا جو امران خان کو ہم نے 40 اور 50% تیل سسا دینے کی بات کی تھی وہ آپ کو نہیں دیں گے آپ نے تو امریکہ کے انہیں پر امریکہ کی حکومت اٹھا دیا اور اب بھی آپ امریکہ کی این او سی پر ہم سے مذاکرات کرنے آئیے تو جائیے امریکہ سے تیل لے لیں جائیے کسی اور کنٹری سے تیل لے لیں ہم آپ کو تیل نہیں دیں گے اس امپورٹڈ حکومت نے میشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اب صورتحال کیسی ہے وہ آپ کے سامنے پاکستان میں اب پاکستان کی جو میشت یہ بات کہہ رہی ہے یہ زور زور سے چلا رہی ہے کہ اب آپ کے پاس پیٹرول لینے کے پیسے نہیں تب ملک میں بہت بڑا ٹرموائل پیدا ہونے جا رہا ہے کیا اس امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں کہ عمران خان کا گنڈا سا بھرپور انداز میں چل چکا ہے یہ توب آنے والے چند دن اس کا فیصلہ کر دیں گے ہماری اس خصوصی ریپورٹ کے ساتھ اور آج کی بات وسیم کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نگبان